ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے یہ پھر ہم خیر کی امید لگتے ہیں ہم کہتے ہیں مسلمان ظلیل کیوں ہو رہے ہیں اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے مسلمانوں کو نہیں اسلام غالب ہے آج بھی غالب ہے کافل ڈڑتے ہیں مسلمانوں سے نہیں ہے اسلام سے ڈڑتے ہیں مسلمان تو ان کے پیر کے نیچے ہیں لیکن اسلام ان کے سر پر سوار ہے آج بھی تم اسلام لیا ہو تم غالب ہوگے بات یہ کہ جب تمہیں دنیا سے محبت ختم ہو جائے گی تو تم غالب ہو جاؤ گے آج بیمانی کیوں ہو رہی ہے رشوت کیوں لیا جا رہا ہے ضرب کیوں کرتے ہو اسلام انسان کو بہدر بناتا ہے مسلمان کو نہیں مسلمان بہدر نہیں ہوتا اسلام بہدر بناتا ہے کیوں کہ اسلام بتاتا ہے تجھے اس وقت تک دنیا میں رہنا ہے اس کے بعد تو تنہیں یہاں آنا ہے تیرا مہاں کیا رہے جانا ہے انسان موت سے ڈڑتا ہے لیکن انسان موت سے دخوف کر دیتا ہے یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں یعنی کہ سائب اسلام ہے موت اس کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب تک نہیں آتی اور جن دن آتی ہے زندگی خود موت کے حوالے ہو جاتی ہے کچھ نہیں ہے یہی تو خوبی ہے اسلام نے انسان کو کمالی بات یہی بتائی ہے انسان ظلم کیوں کرتا ہے اپنے آپ کو محفظ رکھنے کے لئے مال کیوں کماتا ہے اپنی مفلسی خوف کی وجہ سے لیکن اسلام سارے خوف نکالتا ہے اسلام بتاتا ہے کہ مفلسی تیرا خوف نہیں ہے یہ تیرے لئے کچھ نہیں کہے گی کوئی نفسان نہیں پہنچائے گی یہ تجھے اور کوئی ظالم تیری جان نہیں لے سکتا قرآن کہہ رہا ہے تم سو آیتِ کتب پڑھتے ہو آیتِ کتب شمالی اس کی ترجمہ پورا کیا ہے کیا ہم نے تمہیں جب ماننا ٹھہرا دیا ہے تم خود چل کے جاؤ گا اپنے مقتل گاہوں میں پھر جگڑا ختم ہو گیا تو اس میں کیا ہے اس میں تمہیں خوف تو نکالا ہے تمہارے دل سے تمہیں اسمنانی تو دلائے ہیں ہم ازباب کا خوف رکھتے ہیں اور اسمنان اسلام ہمیں ازباب سے دور کرتا ہے وہ کہتا ہے ازباب کا خوف مد کر مصبب سے خوف کر جب تو مصبب سے خوف کرے گا تو وہ تیرے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اب ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ تو نہیں آئے گا اللہ تو نہیں آیا مکہ میں بھی تو اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا وہ خود بھی نہیں آیا لیکن ہاتھیوں کے اوپر آبابیلو کو بھیج دیا جو آبابیلو سے ہاتھیوں کو شکل دے سکتا ہے تمہارا رب ہے وہ تو پھر کسی بات دکھائے اب رہا کے مقابلے کوئی تلوار جگر کیا تھا کوئی بھی نہیں کیا مکہ کو کسی تلوار نے نہیں بچایا لیکن وہ آ گیا بچانے کے لئے تمہیں نہیں آئے گا بچانے کے لئے اب کعبے کو بچا سکتا ہے تو سبحان اللہ دیکھیں تم اسلام پر تو ہو ابو مطلب نے کیا کہا تھا جب اپنا کے بعد گئے اونٹ لینے کے لئے کہ میرے اونٹ دے دے تو اس نے کہا کہ اے ابو مطلب تو میں اپنے اونٹوں کی فکر ہے خودنا کے گھر کی نہیں جس کا اے ابو خود بچائے گا یہ میرے اونٹے یہ مجھے دے دے تو جس کا اسلام ہے وہ خود بچائے گا تو اپنے اعمال بچا بس کہ تو اپنا مال بچا اسلام کو وہ خود بچائے گا اور تیرا مال تیرے اعمال ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر بس تیرے نصیب میں دولت ہے بہت ملے گی تیرے نصیب میں نہیں ہے تو کتنی مکالا کلے نہیں ملے گی بہترین تدبیر تو کرتا ہے دائرہ اسلام میں رہ کر خوب کر رات دن کر وہ کبھی نہیں منا کر رہا تدبیر کو کیوں کرتا ہے لیکن جتنی اچھی تو تدبیریں لڑاتا ہے اتنے اچھا اپنا اعمال بھی تو کر لے اگر کچھ تدبیریں رسک حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو کچھ تدبیریں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے بھی کر لے کم سہم برابر تو چلے لیکن آج ہم صرف مال کمانے کے لیے ہمیں فکر ہوتی ہے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا تیرے کیا بنا تو جب آیا تھا تو کیسا آیا تھا اسرائیل سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کہ کسی پہ تو یہ ترس بھی آیا انہیں کہاں ایک دو دفعہ آیا کہ ایک دفعہ مجھے حکوم ہوگا کہ ایک عورت کی روح کفز کرلوں تو جو میں روح کفز کرنے کیا تو وہ عورت سمندر میں ایک پٹک اوپر تھی اور ایک بچہ دودھ پی رہا تھا مجھے اس بچے پہ ترس آیا کہ اگر یہ مر گئی تو اس کا کیا ہوگا یہ تو ایسی مر جائے گا حکوم اس کا روح کفز کرنے کا تھا کچھ دوبارہ کب آیا کب دوبارہ شداد پہ آیا تھا جو کو اپنی جنت دیکھنے آیا تھا تو پوچھا کہ وہ بچہ کون تھا نے کہا نہیں پتہ نہیں کہ یہ تو شداد تھا جس پر جو دودھ پر ہیں وہی بچہ تھا یہ شداد جو بنا وہ تو وہ رب ہے جو آگ میں ابراہیم کو محفوظ رکھتا ہے مشلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو محفوظ رکھتا ہے تو اگر تم دین پہ آ جاؤ تو تمہیں محفوظ نہیں کر دے گا لیکن تم اس کی بات پہ آؤ تو مانو تو آپ خارج نمازیں پڑھو تم وہ بھی اپنے تھے ہیں اپنی جیسی اور روزہ رکھو اپنے محفوظ کے لئے پھر تم سارا ملبہ روزہ اور نماز پہ ڈال دو ایسا نہیں ہے یہ بد اخلاقی ہے یہ نماز کے ساتھ بھی بد اخلاقی ہے یہ روزہ بھی بد اخلاقی ہے کہ تم اس کا حق ادا نہ کرو تو اخلاق گوئے حق ادا کرنے کا نام ہے اب جو ہمیں اخلاق سکھائیں وہ کتنا حق ادا کر رہے ہیں دین کا تو صوفیان نے جو ہمیں اخلاق سکھایا تو انہوں نے جب سکھایا جب انہوں نے حق ادا کیا اپنا پہلے پھر انہوں نے ہمیں اخلاق سکھایا کہ یہ ایسے کرو اکثریات صوفیہ کی جو ہے محلوق الحال ہے گنتی چنتی کے صوفیہ تمہیں ایسے ملتے ہیں جو صاحب حال تھے صاحب استطاعت تھے لیکن وہ ان کی فراوانی ان کے پاس جائزات کی فراوانی دولت کی فراوانی زمینوں کی فراوانی ان کے نصر کو کچھ اثر انداز نہیں ہوتی تھی وجہ ہے وجہ یہ کہ آدمی دو ہی باتوں سے چاہتا ہے عزت شورت اور دولت اور کیا چاہتا ہے اور جب اس کے پیروں میں ہو یہ دونوں تینوں چیزیں دینے والی مخلوق نہیں ہے خالق ہے تو جب دینے والا بھی وہی ہے اور تو چاہتا بھی یہی ہے تو پھر ان سے کیوں چاہتا ہے پھر جو دینے والا اس سے چاہنا اور اس سے چاہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ پھر حق ادا کر آوئی خوبی کی بات یہ ہے کہ تم ایک حصہ حق ادا کرو وہ نینیانوے حصے تم پر فضل کر دے گا سبحان اللہ پورا ہنڈر پرشنٹ تم پر کر دے گا مزے کی بات یہ ہے کہ ساری دوریا تمہیں اپنے مفاد کے لیے چاہتی ہے لیکن وہ تمہیں تمہارے مفاد کے لیے چاہتا ہے یہ تمہیں اخلاق کا ذر دے رہی تم سے خوف کہا کے اپنے مفادے کے لیے دے رہی اور وہ تمہیں اخلاق کا ذر دے رہی تمہارے لیے وہ تم سے خوف نہیں کہتا مومن کے معنی کیا ہیں آمن دینے والا آمن میں آنے والا اسلام کا معنی سلامتی کیا ہیں جس کا نامی سلامتی ہو تم اس کو اخلاق کا قرض ہوگے اور جو آمن دینے والا ہے تم اس کو تحشت کر دیو بتاؤ کہ کیا ہے اسی لیے ہے یہ سب کچھ یہ سب کچھ جو ہمیں در دیے جا رہے ہیں یہ ہمیں اخلاق کے در دیے جا رہے ہیں ہمیں شدت پسند انتہا پسند کیا جا رہا ہے وہ صرف وجہ اس کی definition ساری یہی ہے کہ ہم اسلام سے باہر ہو گئے ہیں ہم نے اسلام کو اپنے اندر سے نکال دیا ہے اور ہم مسجدوں میں آ گئے ہیں ہم روزوں پہ آ گئے ہیں اور وہ بھی نہ مسجد کا حق ادا کر رہے ہیں نہ روزوں کا حق ادا کر رہے ہیں وہاں بھی بے ایمانی دونمبری چل رہی ہے ہمیں سارا درس رہی ہے روز اخلاق پیدا ہو جائے یہی درس دے رہے ہیں یہ جو مشکے ہیں اسی کام کے لیے ہیں اور جو مشکے جس کام کے لیے ہیں وہی نہیں ہو رہا ہے کام تو خوبی کی بات یہ ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں تو دو لاکھ روپے کمارے ہوتے ہیں لاکھ روپے یا پچاس ہزار یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ کمارے ہوتے ہیں آن کے بعد تو پھر پچاس لاکھ پہ کہانی جاتی ہے پھر نئے راستے کھولتے ہیں کہ یہ خرچہ کر کے آئے اس کا پھر تو حساب بننا ہے پورا یعنی کہ بے ایمانی کے نئے راستے کھولتے ہیں ایمانداری سے نہیں یہاں سمینے لوگوں کو کبزہ کی بھی ہوتی ہیں حج پہ گئی بھی ہوتے ہیں یہاں لوگوں سے پھر 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 پ ویڈیو میں کیا ہوا کہ وہ بڑھا ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہے تو کمزور بیماری ہے کمزور ہو گیا ہے وہ لیٹا ہوا تھا تو ایک صاحب نے اس کے یہ ہونٹ اٹھائے ایسے کرے تو اندر کیڑے چلے تھے اتنے بڑے پر پورے میں اندر کیڑے چلے تھے اب نیچے پوسٹ لگی بھی تھی اس کی اس میں پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص فرا مہگمے کا افسر تھا اس مہگمے کا نام لیا میرے دیزین میں نکل گیا اس کا افسر تھا تو ایک عورت جو اس میں ایک ایک آدمی کام کرتا تھا اس کی بیوہ تھی اس کے فنڈ تھے کچھ ڈیوز جو اس کے جائز فنڈ تھے نوکری کے ہاں پینشن تھی ہے جائز فنڈ تھے اس کے وہ وہاں آئی ترخواست دی اس کو پہلے تو یہ چکر کھلا تا رہا مہینوں اور پھر اس کی فائل پہ اس نے اس سے کچھ پیسے مانگی ہوں گے رشوت انہیں ان کا وہ اس کے بات تھی نہیں کھانے کو نہیں دوننے کو میرے تو بچے یہاں پا آنکے پڑے رہتے ہیں بھوکے میں بات تو قرائے بھی نہیں ہوتا آنے کا یہاں پہ اگر تم یہ کچھ کر دو میرے لئے تو میں تمہارے لئے کچھ کر سکتی ہوں نہیں تو میں تو نہیں کر سکتی کچھ بھی ابھی تو اس نے کہا تو نہیں کر سکے گی نا نہیں دیتی نا نہیں نہیں دیتی اس نے اس پر اجیکشن آنے شروع کر دی اتنے اجیکشن لگایا اس پر کہ اس کی فائل بند ہو گئی اس عورت نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں ملا نا لیکن تیرے بھی موں میں کیڑے پڑھیں گے میں اب تجھے بھی دکھائے گا میں تو انہیں زندگی گزار لوں گی بچوں کو لے کہ کیسے بھی اس کے موں میں واقعی کیڑے پڑھے تھے یہی دین ہے وہ مسلمان ہے وہ وہ ہندو نہیں ہے وہ عیسائی نہیں ہے کافر نہیں ہے بات یہی ہے ساری ساری بات ہے کہ یہ کہ تم یہ دیکھو کہ دین کیا ہے یہ سمجھو پہلے وہ نماز بھی پڑھتا تھا روزیں بھی رکھتا تھا زکاة بھی دیتا تھا لوگ کھانے بھی کھلاتا تھا پھر وہ ساری نیکییں کہاں گئی بات یہ ہی ہے کہ بھائی خدا نہ خواستہ نماز سے یا روزے سے انکار نہیں ہے یہ بنیاد ہے اسلام کی لیکن یہ بنیاد تمہیں سکھا کیا رہی ہے اصل بات تو یہ ہے اس کا سمجھ کیا ہے اس بنیاد کا کیوں سی تمہیں رکھی گئی ہے کیوں نماز تمہیں پانچ بار دی گئی ہے یہی مقصد ہے کہ تم پانچ بار خدا کو یاد کرو کہ سامنے کھڑو تمہیں خوف پیدا ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا لوگ ساتھ ظلم نہیں کرو گے مہاں کھڑے ہونے کا مقصد مسجد جانے کا مقصد کیا ہے کیا ہواز لگائی جاری ہے کہ آؤ بھلائی کی طرف آؤ بھلائی کی طرف اس کا مقصد یہ ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی سے ظلم سے روکتی ہے تو فلا پیدا ہوگی نا آج تم نماز پڑھ کے بھی ظالم ہو آج تم نماز پڑھ کے بھی ظالم ہو تم روضہ رکھ کے بھی ظالم ہو تم روضہ رکھ کے بھی بے ایمان ہو تم حج کر کے بھی بے ایمان ہو اسی لئے تو تمہیں دوسرے آج نہیں ہیں اخلاق کا درد دینے کے لئے جو تم سے بڑے بہی ایمان ہیں دیکھو ریاست کی ذمہ داری ہے تمہیں انصاف دینا ریاست عوام کے مطابق تو سو ڈیوڑ سو روپے بھی ایک آدمی کے سالانہ حصے میں نہیں آتے جن کے کچنوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سالانہ خرچے عربوں میں ہیں کچن خالی ایک ایک آدمی کے کووندر ہاؤس کا کچن کا خرچہ ڈیوڑ کرنے روپے مہانہ ہاں کچن کا خالی کچن کا باقی اور نہیں کچھ غریب آدمی بھی جا رہا ہے ایڈین رگڑ لگڑ کے مر جاتا ہے اس کو ایک نہیں ملتا دس روپے کا ڈیوڑ کرنے روپے کچن میں کائمیں خرچ ہو رہے ہیں بھائی اور وہ گورنر تو مارا بڑا حاجی نماز ہی ہے تو مقصد کہنے کے یہ ہے کہ تیری نماز تیرا روزہ تیرا حج کس کام کا ہے حضرت عمر فارض اللہ تعالیٰ نے کو دور میں آپ تشریف فرما دے کہ زمین کامپنے لگے زلزل آیا زلزلہ جھٹکا آیا آپ نے کوڑا اٹھا کے زمین میں مارا میں آپ تشریف فرما دے کہ زمین کامپنے لگے زلزلہ آیا زلزلہ جھٹکا آیا آپ نے کوڑا اٹھا کے زمین میں مارا آپ فرماتے ہیں کہ تُو کیوں کامپتی ہے کیا عمر تجھ پہ بیٹھ کے انصاف نہیں کرتا آج تک زلزلہ نہیں آیا پھر اس کے بعد چوتا سال بیٹھ گئے ان کے لئے چیک اتنے کامپنے کے دروازے کھن جائیں لیکن خدا کے دروازے نہیں کھنے گا جب تک یہ مظلوموں کا تدارک نہیں کریں گے غریبوں کا تدارک نہیں کریں گے غریب اور مظلوموں کا ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بات یہی ہے ہمیں سمجھنے والے لاتی ہے ہم یہی سمجھتے ہیں سارا دین یہی ہے بس ہم نماز پڑھ کے آگاہ لے بھائی ہم نے روضہ رکھ لیا بس بھائی چاہے کسی پہ ظلم کریں چاہے کسی کا پیسہ کھائیں چاہے کچھ بھی کریں اب خدا کے سامنے تُو پانچ وقت جا رہا ہے تجھے شرم ہے یا نہیں ہے اور پھر تُو ملاوٹ کر رہا ہے بہی مانی کر رہا ہے تو تُو اس کا مظلوم کیا تُو سمجھتا ہے کہ خدا اندہ بہرہا ہے نعوذ باللہ منا پھر تُو یہ سمجھ رہا ہے نا تُو خدا کے کوئی طاقت نہیں ہے میری یہ طاقت میں یہاں تک آیا ہوں تو یہاں سے واپس بھی جا رہا ہوں کہ وہ اپنے وعدے سے نہیں پھرتا وہ انہیں جو وقت دیا ہے میاد دیا اسے بھی پوچھے گا چاہے تو وہ تجھے مزی سے بھی نہیں نکلنے دے یہ بھی شکر کرو قدرت نے یہ نکالا کہ تُو گناہ کرو تیرے جس میں بھو پتا ہو جائے منہ ساری دنیا تعاون سے مر جاتی وہ اتنا تیرے تجھے چاہتا ہے اتنی تُو سے محبت رکھتا ہے کہ تیرے عیبوں کو بھٹھاپ کے رکھتا ہے کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتا پھر بھی تُو اس کے ساتھ بیمانی کرتا ہے لیکن وہ سب کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس نے یہاں تجھے اختیار دیا ہے آدم تو جو چاہے کر ایک ڈھیل ہے اس کی طرف سے تجھے وہ انتظار کرتا ہے کہ جب اب تُو آئے فجر کے زہر کے بعد اثر میں سارے اپنے کاموں سے فارغ ہوگے بدماجیاں کر کے تو شاید توبہ کر لے آنگے جبکہ اسے پتا ہے تو توبہ کرنے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی تجھے محلت دیتا ہے کہ اب آنگے توبہ کر لے صبح باز آجا لیکن نہیں اپنی طاقت سمجھتے ہیں ظلم کرتے ہیں ہمارا کیا کر لیتا ہے یہی بات ہے یہی سمجھنے والی بات ہے مومن خدا کہتا ہے مومن وہی جو خوف اور رجعہ میں رہتا ہے مسلمان وہی ہے دین اسلام تمہیں یہی سکھاتا ہے تو خوف اور رجعہ میں رہ گئے کتنے لوگ بدوائیں دیتے ہیں صبح دشان تک دیتے رہتے ہیں دیتے رہتے ہیں کسی بھی اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا نا نہیں ہو رہا لیکن نہیں ایسی بات نہیں ان بدوائیں کا اثر یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا ہم نہیں سمجھ رہے ہم نہیں دیکھ رہے آج جو تم خوف میں مبتلا ہو آج جو ظلط و رسوائی میں مبتلا ہو آج جو تمہارے شراف یا غلام ہیں وہ انہی بد دعاوں کا نتیجہ ہیں کہ یہ اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے اپنی مرضی سے اٹھنے سکتے اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتے اپنی مرضی سے نکل نہیں سکتے یہ بدنوں کا ہی نتیجہ دعاوں کا نتیجہ وہی تھا جو حضرت عمر بے خوف سوتے تھے تو بات یہی ہے کسی کو محل میں رہنے سے منع نہیں ہے قرآن نے کہ محل میں مت رہے لیکن محل مظلوموں کے خون پہ تو نہ بنا اس کی ہیٹمنٹ کے خون اور سر تو شامل نہ کر اس سے منع کیا ہے اس سے منع کیا ہے تو بھائی بات یہی ہے عبرت پکڑو عبرت اسلام نے کس سے جو بیان کی ہیں قرآن نے کیوں کی ہیں کوئی تمہیں کہانیے سنائی ہیں کہ تمہاری تفریقہ سامان کیا اس میں اس میں عبرت کی بات کی ہے عبرت کی کہ تم ان سے عبرت حاصل کرو ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہے لوگوں کے ساتھ عبرت کی بات ہے ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں مگر جان جان کر آڑے میں ہیں اس پہ جب تم تو آڑا جاتی ہو نا کسی گناہ پہ تو پھر وہ گناہ تمہارا عذاب کا موجی بنتا ہے اور ہم آڑے میں ہیں ظلم پر زیادتی پر بیمانی پر ملاوٹ پر نافرمانی پر بد اخلاقی پر سب پر آڑے میں ہم اخلاق صرف ان سے ساتھ کرتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں طاقت ہو رہے تو جس کو دیکھتے ہیں ہم سے کم دور ہے اس سے ہمیں اخلاقی دورت ہوتی ہے بچارے کو ہم سے ساتھ کرنے کی یہ کیا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے بات یہی ہے کہ بھائی ہم مسلمان ضرور ہیں یہاں مسلمان تو بہت ہیں مگر اسلام گم ہیں اور پھر تک اسلام گم رہے گا یہ مسلمان بے یار و مددگاری رہیں گے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے بس کیا ہم جیو جیو